ابھی آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں وزیراعلا سندھ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے نمبر ون اگری کلچر لونز جب آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتی ہے ہم تو کوشش ہماری سندھ حکومت کی یہ ہی ہوگی کہ فیڈل گورن سے بات کریں کہ اگری کلچر ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بینکز کے ذات ملکی یہ لون ماف کیا جائے نہیں تو اس کی انٹرس تو ڈیفرنٹلی ماف کی جائے اور اس کی پرنسپل ریپیمنٹ بھی ڈیفر کی جائے اس وقت کسی صورتحال میں نہیں ہے لوگ اگری کلچر لون لیتے ہیں کہ جی میرا کراپ آئے گا اور میں اس کو ریپی کروں گا اس وقت تو اس وقت جو ہے وہ ہم جو اگری کلچر لون کے اس لئے میں بالکل فیڈل گورنمنٹ سے بات ہوگی کہ کیا ریلیف دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلا کراپ سو کرنے کے لیے بھی اگری کلچر اس میں بھی ہوں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں جو پروفٹ آتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم خرچ کرتے ہیں اور باقی ہم اگلے کراپ پر لگاتے ہیں وہ کراپ کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت تو یہ ساری چیزیں بالکل دیکھی جائیں گی کہ ان کو کیا جائے ایڈریس دوسرا آپ کی ایک اور بھی سوال تھا ہاں فوڈ منسٹر ساتھیں میرے کا بیٹھیں فوڈ منسٹر ساتھ بیٹھیں پتہ نہیں اسے باہر نکلے ہم نے آلریڈی آلریڈی اس کے لیے کائے کے جو آٹے کے سٹاکس گندم کے سٹاکس موجود ہیں لوگوں کو ایمیڈیٹلی اس وقت تو انہوں تک پہنچنا ایک مشکل ہے لیکن وہ ہمارے ہے بالکل اس میں کہ ہم اپنے سٹاکس میں سے ایمیڈیٹلی فلڈ ریلیف کے لیے کچھ دیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی بات کریں کہ کچھ سب شریف یہ ہے یہ میرے سے بات نہ کریں یہ جو کر رہے ہیں ان سے بات کریں میں اس کا کیا جواب دوں گا میں تو ساڑھے تین سال پہلے بھی کوشش کرتا رہا کہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا ہوں جب وہ حکومت میں تھے نہیں تو نورملی جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کو لیکن یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے ریچ آؤٹ نہیں کر رہے تھے اور خود جھگڑا کر رہے تھے اب تو اپوزیشن میں ہیں تو ان کی تو پتہ نہیں کیا ہے زیادہ خوشی چاہیے اس پر بتائیں لیکن یہ ان سے سوال کریں ہم تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالسی رہی ہے کہ چاہے ہمارے سیخ خلافات جتنے بھی ہوں لیکن ایسے ہیومن کٹیسٹروفی میں اس ڈیزاسٹر میں ہم ہر ایک کے ساتھ چلیں اور ہم ابھی بھی چلنے کے لئے دیانے ہیں آگے چھو سوال کر لے ایک سو چوراسی میلی میٹر بارش ہمیں ان لوگ منسائر کے لئے کھڑے ہوئے ہیں آجے دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے میں بھول جاتا ہوں سوال میرا پرابلم ہے اتنا آپ کی طرح اشار نہیں ہو میں ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں کر دوں گا آپ کی بالکل درست بات ہے اگر کہیں پہ بھی کوتائی ہوئی ہے لیکن ایک چیز ایک سوال میں بھی کروں گا ایک سو چوراسی میلی میٹر بارش چوبیس گھنٹے میں یہ محکمہ موسمیات نے بھی نہیں پریڈک کی تھی ٹھیک ہے جی محکمہ موسمیات پریڈکشن کرتی رہی تھی کراچی کے اندر ہمیں بڑا ڈر تھا پچھلے دس دن سے بارش ہوئی نہیں ہے لیکن روز ہمارے اوپر ایک اسی طریقے سے میں اس کی جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی چیز کو لیکن اتنی بارش میں ایک سو چوراسی میلی میٹر بارش میں آپ یہ سمجھے کہ کہیں پہ بھی پانی کھڑا نہیں ہوگا اور ایک منٹ میں نکل جائے گا سکر شہر کی اپنی ڈیزائن کپیسٹی دس بیس میلی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگی بارش کی چوبیس گھنٹے میں اور اسی جگہ پہ اگر دس گنا بارش پڑ جائے تو ٹائم لگتا ہے اس کے باوجود میں ہے پرابلمز میں اس سے بلکل نہیں لیکن آپ کا جو پہلا راؤن تھا اس میں میں نے دیکھا تھا بڑی تیزی سے لوگوں نے کام کیا اور نکل گئے تھے یہ پچھلے تین دن میں یہ بارش ہوئی کب ہے انیس اگست آج ہمیں بائیس اگست میں لیکن سترہ اگست میں تو بارش ہوئی نہیں اس سے پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ سترہ اگست والی بارش فوق نکال لی تھی انہوں نے کافی حد تک آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کافی حد تک نکال لی تھی اور اس وقت میں اگین میں کہہ رہا ہوں جسٹفائی نہیں کر رہا ہوں جو بھی اور اسی لئے میں خود آیا ہوں دیکھنے کے لیے اور ان کا تدارک کرنے کے لیے جو مجھے کمپلینٹس ملی ہیں ان کی سزا ابھی دی گئی ہے ان لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالی کریں گی شاہدہ نظام کے ابھی بات ہوئی ہے اور ڈرینیج نظام کے ابھی بات ہوئی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے محصہ بھی موجود ہیں پبلک ہیلت کے اور وہ سکیم ابھی اس کی پی سی ون بنی ہے تاکہ وہ فیس ٹو اس کا ہو جائے اور وہ کمپلیٹ ہو جگے جو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اگین میں آپ کو بتاؤں ڈرینیج کی پیس پہلے اس کی فیس میں کتنا خرچ کیا آپ نے پانچ سو ستر ملیے نے خرچ کیا ہے اور فیس ٹو میں کتنا ہونے دو عرب روپے اب یہ ریسورسز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جلدی کریں اتنا کریں لیکن ہماری کوشش یہ ہے میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے یہ فرق دوہزار دس دوہزار گیارہ میں جو بارشیں ہوئی تھی ہم پہنچ نہیں سک رہے تھے کہیں روڈ نیٹورک نہیں تھا دوہزار دس گیارہ میں ہمیں حکومت میں آئے وے دو تین سال ہوئے تھے ہم کسی جگہ پہ پہنچ نہیں سک رہے تھے کل میں گیا تھا سانگھر شہید بنظیر آباد نوشہ رو فیروز اس سب جگہ پہ ایکسیسیبیلٹی کم از کم ہے لوگوں تک پہنچ سک رہے ہیں میں بتا رہا ہوں روڈز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے کچھ پناہ لے سک رہے ہیں تو یہی ڈیبلپمنٹ کے کام ہوئے بھی ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کی بلکل دورست بات ہے کہ ڈرینیز سے کام کرنا ہے ادھا ماہ کل میں اردو میں بتا دیتا ہوں میں کل نکلا ہوں اور میں نے روڈز سارے دیکھیں پورے شہید بنظیر آباد کے سانگھر کے نوشہ رو فیروز کے خیرپور کے اور یہ سب روڈز ایک ہمارے میں کل اہدرباد میرپور خاص کا دس بارہ سال پرانہ روڈ ہے بلکل صحیح انڈیشن نے اس لئے پراپر ڈرینیز ہوئی ہے کہیں کئی پرابلم ضرور ہوں گے لیکن یہ مین جو ہماری آرٹریز ہیں تب ہی ہماری ایکسیس ہے نہیں تو دوہزار دس کیارہ میں تو ایکسیس بھی نہیں کافی تھی لو ہدا وہ سب سوال تاہ کر دو تو میند کی کلوں موگو ساہد یہ بتائیے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ساکھا شہر کو میند کی کمیشتر سے نوازہ ہونا ہے اور وہ خرونہ ہوئی ہے